سالانگوی ویورز یہ ویریو جو ہے وہ قدوم پورٹرل کے حوائے سے ہے سعودی مملکت میں آنے والے غیر ملکوں کے لئے ایک قدوم پورٹرل یعنی جو ان کا آن لان پورٹرل ایس پر ریجسٹریشن کروانا کیوں ضروری ہے اس کی کیا افادیت ہے اور اس کے بغیر آپ کو کن مشکلات قسامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا سعودی مملکت میں آنے کے لئے پہنے سے معلومات ہونا کتنا ضروری ہے سب میں بتاؤں گے اپنی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوڈیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یا موجود بیل آئیکن کے وٹنگ اگر آپ پریس کر دیں گے تو ڈیلی بس اس پر انفرومیٹر ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے لفظ قدوم کا مطلب عربک میں آنے کی ہے یعنی آپ آتے ہیں تو بزار داخلہ کی جانب سے بیرونی ملک سے جتنے بھی غیر ملکی آتے ہیں ان کا صحت کے حوالے سے ڈیٹا حاصل کرنا ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لئے قدوم اپ لانچ کیا گیا کوئی بھی غیر ملکی جب سعودی رب آتا ہے چاہے وہ اکامہ پولڈر ہے وزر ویزا والا ہے واغ ویزا پر ہے کسی بھی طرح کی اس کی ہوئے اس کو قدوم اپ کے بارے میں تمام معلومات لینی ہوتی ہیں اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کی اپ اپ اپنے موبائل میں اپلوڈ کرنا بہت ضروری ہے اب میں یہ بتاؤں کہ کیوں ضروری ہے تو زیادہ داخلہ نے خصوصی طور پر اس لئے اس اپ کو لانچ کیا ہے کہ جو بھی آنے والے ہیں ان کے صحت کے حوالے سے اور کرونا کے حوالے سے معلومات حاصل کریں اور آنے والوں کو بہتر انداز میں امیگریشن کی سہورت پر ہمک کی جائے قدوم اپ کے بغیر آپ کو امیگریشن کی فیصلیٹیز نہیں پروائیڈ کی جاتی ہے آپ کو انٹیٹین نہیں کیا جاتا قدوم اپ میں آنے والوں کو کٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے مملکت میں آنے سے کم اس کم بہتر گھنٹے قبل آپ کو قدوم کی جو اپ ہے پورٹل خود کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اور قدوم پورٹل میں ویکسین یافتہ اور ویکسین یافتہ افراد کو کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کا قدوم پورٹل پر ریجسٹر ہونا ضروری ہے اور جو کٹیگریز ہیں اس میں وزیٹر ویکسین یافتہ وزیٹر غیر ویکسین یافتہ میڈیکل وزیٹر مقیم ویکسین یافتہ مقیم غیر ویکسین یافتہ سعودی شہریوں کی کھریلوم لازمین یہ سب کیٹیگریز بنیمی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور یہ جو ہے وہ سعودی وزارتی صحت کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی انفرمیشن جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ امیگریشن والوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ان کو لاغ کے مطابق جو قانون چل رہا ہے سب اس چل رہا ہے ان کے مطابق آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں امیگریشن کی کاروائی ممکنی ہی نہیں ہے جب تک آپ قدوم اپ پر خود کو ریجسٹرٹ نہیں کرواتے ہیں تو آپ نے مملکت آنے سے پہلے خود کو کم سے کم بہتر ہنٹے پہلے خود کو قدوم اپ پر ریجسٹرٹ کروانا ضروری ہوگا آپ کے لیے